میں نے سنا ہے تم بڑے اچھے لے کھگرائی ترہ شائر ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اب جو کالام لکھو میری شان میں لکھو میرا قصیدہ لکھو تو امام مد رضا بولے رضا کا کلم تو چلے گا مصطفیٰ کی شان میں چلے گا دنیا دار کی شان میں نہیں کلم چلائے کہے دیا کروں مد غیر اہلِ دبل رضا پڑے عصر والا میں میری بلا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمند قلوفی السلم کافا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم خوصی آزم بمنی بسروساما مددی قبلے دی مددی کابے ایمام مددی قادریم نارے خوصی آزمی زنم دمز شیخ احمد رسا خان کتب آلمی زنم تمہی کم بڑڑڑیم تمہی کم شرڑڑیم تمہی کم جگتکارم جش بروپم بکارِ خیشِ حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن تبیبہ چار سازی کن مریضِ دردِ عسیانم مغسنی یا رسول اللہ قابے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اور میں وہ سنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام آئیے حضرات بلا تاخر پیغمبر آخر الزمان انتیم پیغمبر وجہِ تخلیقِ کائنات محسنِ انسانیت مرتوی آدمیت کو میراجِ انسانیت سے ہم کنار کرنے والے آقا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ میراج کے دولہ آمینہ کے لال لمبے لمبے ہاتھوں سے پھیک دینے والے آقا جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا کریمنا وطبیبنا وملجانا محمدِ مآدنِ الجودی والکرم وعالیہی وبارک وسلم صلاتوں وسلاما علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر یہ تھا کہ سلام پڑھ لیا جاتا کیونکہ اوبر ڈوز جب ہو جاتی ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے جب تک دریہ اپنے حدود میں رہتا ہے رحمت ہے جب حدود کو توڑ کر باہر آتا ہے تو زحمت ہو جاتا ہے لہٰذا میرا تو یہ مشورہ تھا کہ صلات و سلام ہو جاتا ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے آخری آفشن ہے کیا خیال ہے آپ کا تقریر ہونی چاہیے یا سلام ہونا چاہیے دیکھو زبردستی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھ رہے آپ ہاں میں تو کیا کروں آپ لوگ آج سن رہے ہو سکتا سال میں دو بار تین بار چار بار پندرہ بار سن کرتے ہوگے الحمدللہ حضور تاج الشریعہ بدرالطریقہ میرے شیخ خافیزان ہے کہ مجھے خوش ہی ابھی خود یاد نہیں ہے کہ کس دن میں آرام سے اپنے گھر پر سویا تھا اب یہ سمجھ لیجئے تو اس بات کا بھی خیال لگنا بہت ضروری ہے خیر میں آپ کی محبتوں آپ کی محبتوں کو میں کبھی بھولا نہیں پاؤں گا آپ لوگوں نے بڑی محبتیں میرے ساتھ پیش کی بڑی آپ لوگوں نے اپنی محبتیں کا اظہار خیال کیا بڑی خدمتیں آپ لوگوں نے کی میں چاہا کر بھی اس محبتوں کو کبھی بھولا نہیں پاؤں گا بہرحال بہت اچھا پروگرام رہا سب نے بہت اچھا پڑھا اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا قبول کر لے اور یہی مقصد خاص ہونا چاہیے کہ رب کائنات اپنی بھارگاہ میں قبول کر لے سمجھ رہے ہیں آپ خیر مفتی صاحب کا مجھ سے پہلے بہت شاندار خطاب ہوا اور ماشاءاللہ بہت شاندار جاندار اور دھماکے دار جو بھی کہہ لیا جائے وہ کم ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ویان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیے سمجھ لیجئے کہ پورا مکمل ایک مکان بن چکا ہے اب اس میں تھوڑے سی ڈیکوریٹ کی ضرورت تھی تو انہیں ہمارے بڑوں نے مجھے پکڑ کے آگے کر دیا ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کر دو تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ڈیکوریٹ کر دیا جائے تاکہ اس میں اور نکھار پیدا ہو جائے آپ سرِ شام سے لے کر اب تک بہت ناتیں سنے ہیں اور بڑے بڑے آشکوں کی آپ نے ترانے سن لیے بڑے بڑے دیوانوں کی آپ نے کلام کو سنا اور آپ نے دیکھا کہ نبی کے دیوانے جب چاہتے ہیں محول نہیں دیکھتے ہیں حالات نہیں دیکھتے ہیں جب چاہتے ہیں نبی کی تصور ذہن میں لاتے ہیں اور نات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں شاعری کرنا کوئی اتنا آسان تو ہے نہیں پہلے ایک بات بتاؤں کو شاعری کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور شاعری کرنا مشکل بھی نہیں ہے بس میں جانتا ہوں کہ جس سے مصطفیٰ لکھوال ہے وہی لکھتا ہے ہے کی نہیں مائک اپریٹر صاحب آپ کا مائک بہت اچھا بول آپ تک ہم میں چاہتا ہوں تھوڑا اور اچھا بولیں آپ اس کا یہ کوئی بلکل بند کر دیجئے بیس ختم کر دیجئے آواز جتنی آپ کے پاس ہو بڑا دیجئے گا کیونکہ آپ کی آواز نہیں بیٹھنا چاہیے میرے تو بیٹھی ہوئی ہے کیا خیال ہے آپ کا ایک مرتبہ اپنے آقا کو یاکت کرے اور کہیں یا رسول اللہ نبی کی دیوانیں نات پڑتے ہیں بس میں یہ بتا دوں پھر اس کے بعد میں تخریر ختم نات پڑنے والوں نے کیسے نات پڑی ہے کیسے کیسے دیوانیں گزرے میں آپ کو بتا دوں جو آپ اتنی دیر سے نات سننے سمجھ آئے کہ نات کا مرتبہ کیا ہے نات کی عظمت کیا ہے نبی کی دیوانیں کیسے کیسے گزرے ہیں نبی کی دیوانوں نے جب نات پڑی ہے تو حالات کو نہیں دیکھا ہے ماحول کو نہیں دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے یہ نہیں دیکھا پاور کس کی ہے یہ نہیں دیکھا طاقت کس کی ہے یہ نہیں دیکھا سکھ کا کس کا چل دہا ہے جب نبی انہیں کی دیوانوں کا دماغ گھومتا ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ کلم چلتا ہے تو نبی کی شان بیان ہو جاتی ہے ایک دیوانے سرفرے نے کہا تھا اے آلہ حضرت تو میں نے سنا ہے تم نبی کی تعریف کرتے ہو میں نے سنا غوث آزم کی شان میں لکھتے ہو میں نے سنا ہے غریب نواز کی شان میں لکھتے ہو میں نے سنا ہے تم بڑے اچھے لیکھ اگرائٹر ہو شائر ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اب جو کالام لکھو میری شان میں لکھو میرا قصیدہ لکھو تو امام احمد رضا بولے رضا کا کلم تو چلے گا مصطفیٰ کی شان میں چلے گا دنیا دار کی شان میں نہیں کلم چلائے لکھے دیا کروں مدھگے اہلِ دبل رضا پڑے عزرولہ میں میری بلا میں گدہ ہوں اپنے قریر کا میرا دین پارے نارے تکبیر نارے رسال نسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت زندہ باز حالات کو نہیں دیکھا حالات تو نہیں دیکھا کلم چلائے تو بس یہی لکھ دیا سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں دیوانے نے حالات تو نہیں دیکھا تلواریں چلائی جا رہی ہے حالات تو نہیں دیکھا بس ایک نام بتا دوں تاریخ میں ایک نام آ رہتا ہے دیوانے کا ایک مستانے کا ایک پروانے کا ایک نام آ رہتا ہے تاریخ میں دیکھو نبی کی دیوانوں نے کہاں کہاں نات پڑی ہے اب آپ دیکھ رہے تھے ابھی نبی کے دیوانے مستانے پروانے اس ممبر رسول پہ نات پڑ رہے تھے نبی کا ناشک جب نات پڑتا ہے تو مسجد میں پڑتا ہے محرابوں ممبر اس کی آواز گنجتی ہے جب نبی کا عاشق نات پڑتا ہے تو میدان میں پڑتا ہے دکان میں پڑتا ہے دکان اور مکان میں پڑتا ہے جب نبی کا عاشق نات پڑتا ہے تو جنگلوں میں پڑتا ہے بیرابان میں پڑتا ہے سائراؤں میں پڑتا ہے جب نبی کا عاشق نات پڑتا ہے تو دریہ کی روانی موجو کی تگیانی سمندر کی سالانی موجو کی تگیانی بہاروں کی چھوٹی پر نبی کی نات پڑتا ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے تاریخ کے اور آنکھوں لٹ بلٹ کر دیکھ ایک نام ایسا ملتا ہے جس نے دکان میں ہی نہیں مکان میں ہی نہیں مسجد میں نہیں ممپر میں ہی نہیں بلکہ جب اس نے نات پڑی ہے تب فاسی کے پھندے کو چوم کے پڑی ہے حالات کو نہیں دیکھا حالات نہیں دیکھیں تاریخ بتاتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نام آتا ہے جسے علامہ کی فائد اللہ کافی کہا جاتا ہے میں علماء کی تائی چاہتا ہوں علامہ کی فائد اللہ کافی مراد آبادی مجاہد حضابی بھی ہے لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں ہمارا مسلمانوں کو کوئی رول نہیں ہے ہندوستان کو آزاد کرانے مسلمانوں کو کوئی رول نہیں ہمیں جب میں نام گنانے پہ آ جاؤں گا نا اتنے نام ملیں گے گنتے گنتے تھا تو موضوع دوسرا ہے ورنہ بھی میں یہ شروع ہو جاتا پھر کسی موقع میں لگا نا پھر بتاؤں گا ہندوستان کو آزاد کرانے میں کن علماء نے کن بزرگوں نے اپنی چاند کی بازی لگا علامہ کی فائد اللہ کافی مراد آبادی جب ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے انگریزوں نے گرفتار کر لیا جب بات آگئی تو یا سنی لو یا علامہ کی فائد اللہ کافی اب کوئی تم سے کہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کوئی لول نہیں تو ان کے چہرے پہ یہ جواب کا تماشہ مارنا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ ارے سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کسی نے قدم اٹھایا تھا تو اس کا نام علامہ فضل حق خیرہ بات تاریخ تو پڑھو افسوس تو اس بات کہا ہے کاری صاحب کہ مسلمانوں نے تاریخ اپنے خود بلا دی ہے سمجھ رہے نہیں کیا ہوں کہا تھے یہ بلا پائیں گے تم نے خود بلا دی ہے تاریخ تاریخ کو پڑھو علامہ کی فائد اللہ کافی مراد آبادی جب آپ کو انگریزوں نے گرفتار کے بہت ظلم کی ہے سمجھائیں لالے دیو سب کو دیا کہ خاموش ہو جاؤ لیکن نہیں مانے آگے بڑھتے رہے کہ گھر تو قربان ہو سکتا ہے مال تو قربان ہو سکتا ہے میرا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں ملک سے غداری کیوں انہوں نے اولیاء کاملین کے اقوال کو پڑھا تھا اولیاء کاملین کے اقوال ہیں کہ جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو علامہ کی فائد اللہ کافی آگے بڑے انگریزوں نے گرفتار کر لیا بہت سزا دی بہت سب کچھ کیا یہاں تک کہ ایک رات آپ کو کوئلے والی پریس سے جلایا جسم کا کوئی باڈی کا کوئی پارس کوئی حصہ جسم کا ایسا نہیں کہ جس کو جلایا نہ گیا جلایا گیا آپ کو آپ ایک اسی جیل خان میں اندر کوٹری میں بیٹھے ہوئے تھے درد ہو رہا تھا پین ہو رہا تھا باڈی میں بہت تکلیف ہو رہی تھی زائد سی بات ہے پوری باڈی جلا دی جائے تکلیف کتنی ہوگی ہماری ذرا سے نا انگلی لگ جاتی ہے پریس میں نا ذرا سے انچگاری لگ جاتی ہے نا تو ہم فوراں جو ہے ادھر لگا کوئل گیٹ لگا اور یہ لگا وہ لگا پانی یہ سب تماشے دنیا دھر کے کرنے لگتے ہیں سوچو ذرا اللہ ماکی فیحت اللہ کافی کو پوری جسم کا جلا دیا گیا ہے کیسی تکلیف ہو رہی ہوگی آپ کا مسلمان سوچتا ہے کہ انقلاب آئے گا تو نیتاؤں کی بارگاہ سے آئے گا کوئی کہتا ہی ان کی بارگاہ سے انقلاب آئے گا میرے عزیزوں تاریخ شاہد ہے جب انقلاب آیا ہے علماء کی بارگاہ سے آدم علماء کو کوس رہا یاد رکھنا علماء کو نہ کوسنا کبھی زندگی میں دنیا بھی برواد اور آخرت بھی برواد ہو جائے گی اللہ ماکی فیحت اللہ کافی پورا جسم جلایا گیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں اپنے درد کو نہیں یاد کر رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں مدینہ والے بے قرار ہو گئے ہمارے آقا بے چائروں بے قرار ہو گئے مدینہ شریف سے آپ تشریف لے آئے علامہ کی فیحت اللہ کافی نبی پر درود پڑھ رہے تھے میرے آقا آگئے علامہ کی فیحت اللہ کافی کی پاس اور کہا کافی کیا پریشانی ہے کیوں رو رہے ہو آپ نے آکے کھونے دیکھیں مصطفیٰ سامنے جلا گیا میراج قدولہ سامنے ہے حبیب اللہ رسول اللہ کی آمد آمد ہو گئی تکلیف بھول گئے قدموں سے لپڑ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ گویا آلہ حضرت کی زبانی یہ کہہ رہے ہو گئے کعبے کے بد رو تجا تم پہ کروڑوں درود تیبا کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ زندہ بات زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسال فیضانی علیہ حضرت زندہ بات زندہ بات مصطفیٰ سامنے کے آقا سامنے آ گئے کے میں بلکل مختصر کر دوں میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں وقت بلکل نہیں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا دیکھو کیسے دیدار ہوا ہے اب انگریز جو ہے سمجھاتے رہے اللہ ماں کفایت اللہ کافی مان جاؤ سمجھ جاؤ آگے نہ بڑھو ہندوستان سے جو ہے آزاد کرانے کیلئے ساری ساجشیں ختم کر دو سارے پلان کو ختم کر دو انگریزوں کے پاس آ جاؤ انگریزی حکومت تسلیم کر لو لیکن اللہ ماں کی ویعت اللہ کافی ماننے کے لئے تیار نہیں تھے یہ انگریز جانتے تھے یہ کیسے پوسیول ہوگا یہ تو نبی کا دیوانہ ہے نبی کا پسپربانہ ہے نبی کا مستانہ ہے نبی کا کلمہ پڑتا ہے انگریز جانتے تھے یہ اس نبی کا کلمہ پڑتا ہے جس نبی کا فرمان ہے اگر تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو طاقت رکھتے ہو تو ہاس سے روک دو یہ انگریز جانتا تھا یہ اللہ ماں اس نبی کا کلمہ پڑتا ہے جس نبی کا فرمان ہے اگر ظلم تمہارے سامنے ہو رہا ہو طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روکو انگریز جانتے تھے یہ اللہ ماں اس کا کلبہ پڑتا ہے جس نبی کا فرمان کہے ہیں ظلم تمہارے سامنے ہو رکھا ہو اگر یہ دو طاقتیں نہ رکھتے ہو تو پھر دل میں برا مانو اور اللہ ماکی فائد اللہ کافی کا نام ان تینوں جگہ پر آتا ہے یہ تینوں ایمان کے درجے ہیں ایک ہاتھ والا ایک زبان والا اور ایک دل والا اللہ ماکی فائد اللہ کافی جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہاں پر آ کر حصہ لے لیا تو میری دنیا بھی کامیاب ہے آخرت میں کامیاب ہے انگریز سمجھا سمجھا کے جب ہار گئے تو کہا پھر ایک ہی کام بچا گے چلو ان کو فانسی دے دی جائے انہیں فانسی کے پندے پہ لٹکا دیا جائے اس لیے اللہ ماں مانیں گے نہیں یہ مولانا مانیں گے نہیں اس لیے یہ آگے بڑھتا جائے گا یہ سچا مسلمان ہے یہ پاکا مسلمان ہے یہ نبی کا عاشق ہے عاشق ہے عاشق یہ مانیں گے نہیں لاؤ اسے فانسی کے پندے پہ لے آؤ فانسی کے پندے پہ لائے گیا اللہ ماں کفایت اللہ کافی مراد آبادی کو فانسی کے پندے پہ لائے گیا انگریزوں نے کہا مولانا بتاؤ اب تمہاری آخری تمنہ کیا ہے آخر آرزو بتاؤ آخری جو ہے خواہش بتا دو تمہارا اللہ ماں کفایت اللہ کافی نے کہا تھا میری کوئی تمنہ نہیں میری کوئی آرزو نہیں اور ہوتی بھی کیسے رات میں تم مصطفیٰ کا دیدار کر لیا تھا مصطفیٰ کا دیدار کر لیا تھا اور دیوانوں کو جو ایک تاج مہل کی رنگت نہیں دیکھنی تاج مہل نہیں دیکھنا بنارس کی صبح نہیں دیکھنی لاکھنوں کی شام نہیں دیکھنی اور انڈیا گیٹ نہیں دیکھنا اور دیوانیں چاہے دیکھیں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے بس مجھے مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دیا جائے زندہ باز زندہ باز کچھ نہیں دیکھنا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے جلوہ دیکھنے اور کچھ نہیں دیکھنا ہے اسی لئے تو میں نے بھی کہا نا دید آقا کی ہو جاگتی ہے چشم سے زندگی میں مجھے اور کیا چاہیے یہی عاشق رسول کی تمنہ ہوتی ہے کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے انگریز کہہ رہے یہ بات عجیب معاملہ ایک رہے ہیں آپ کوئی تمنہ نہیں مانگ کرتے ہو کوئی خواہش نہیں پیش کرتے ہو کوئی ہو تو بتا دو ہم نے نا جانے کتنے لٹکاتی ہیں سب نے اپنی اپنی تمنہ بتائی ہے تم بھی بتا دو تو اللہ میں کفیت اللہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا یاد رکھنا مسلمان ہو کیا کہا تھا کہ تم بہت زیادہ کہی رہے ہو نا تو ایسا کرو ایک کاغس لیاو ایک کلم لیاو ایک کاغس لیاو اور ایک کلم لیاو آپ نے کیا 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 لکھو گے کیا لکھو گے تو بس لے آ لے آ باقی تو میرا کام ہے میں کیا لکھوں گا جو دیکھا ہے وہی لکھوں گا جو رات دیکھا ہے نا بس وہی لکھوں گا میں نے اس کا کہہ رہے ہیں مناج نے کٹے لٹکا دی اور ایسا دیوانہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کٹے نے لٹکا دی ایسا دیوانہ ایسا مستان ایسا پروانہ دیکھا ہی نہیں کیا لکھو گے بولے رات میں جو دیکھا ہے وہی لکھیں گے اور رات میں کیا دیکھا تھا رات میں تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تھا آمینہ کے لال کو دیکھا تھا ودہا والے چہرے والے مصطفیٰ کو دیکھا تھا علم نشرا لکا صدرک زینے والے مصطفیٰ کو دیکھا تھا فلیل والے زلق والے مصطفیٰ کو دیکھا جس کی ذات سبحان اللہ زیسراغو اس کو دیکھا بس وہی لکھوں گا وہی لکھوں گا انگریز حیر حضرت آخر سر پکڑ لیے کیا دیکھا کیا دیکھا کیا لکھے گا کیا لکھے گا کیا لکھے گا اتنے میں کاغذ بھی آگیا کلم بھی آگیا توجہ رہے عبد المبین بھائی دیکھے کاغذ بھی آگیا کلم بھی آگیا کہ لو مولانا لوگ کیا لکھنا چاہتے کو اللہ ماں صاحب نے کاغذ نہیں لیا کلم لکھا اور پوری دنیا کو یہ پیغامتیں دیا کہ یاد رکھنا مسلمانوں حالات کچھ بھی ہو جائے حال ماحول کیسا بھی ہو جائے لیکن اپنے مصطفیٰ سے غداری مت کرنا کلم لیا اور چلا کر یوں کہہ دیا کوئی گل باقی نہیں گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ غدن رہ جائے گا اور چھپڑے گا ساہی میں لو لاک کے اوپر دروب آگ سے محفوظ اس کا تنبتن رہ جائے